اببا علی بھاگ میں بیٹھا کھیر رہا تھا کہ اس کے اببا جان نے اس کو آواز بیٹا اندر آنا علی بھاگتا ہوا اندر گیا تو اس کے اببا جان نے کہا جلدی تیار ہو جاؤ آج ہم کہیں جا رہے ہیں علی نے خوشی خوشی پوچھا کہاں اببا جان تو اس پر انہوں نے کہا تم جا کر دیکھیں جلدی سے تیار ہو جاؤ علی بھاگتا ہوا اندر تیار ہونے گیا علی اور اس کے اببا جان گاڑی میں بیٹھ کر ایک غریب لوگوں کی بستی میں پہنچے علی کے اببا جان نے گاڑی میں سے کچھ سمان اور کپرے نکال لے علی نے پوچھا اببا جان یہ کیا ہے اور ہم یہاں کیوں آئے ہیں تو اس کے اببا جان نے کہا بیٹھا ہم ان غریب لوگوں کی مدد کرنے آئے ہیں غریب لوگوں کی مدد کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے اور یہ ایسی عمل ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں سوا پہنچاتے رہیں گے علی نے یہ پوچھ کر خوشی خوشی اببا جان کے ساتھ سمان اور غریبوں میں تقسیم کیا اور پھر گھر باپسی پر علی نے پوچھا کہ اببا جان اور کون سے ایسے عمل ہوتے ہیں جن کا سواب ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے اببا جان نے بتایا آپ کے حق میں دعا کرنے والی سالی اولاد وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھائیں جاری رہنے والا صدقہ علی نے یہ سب سننے کے بعد کہا کہ اببا جان اچھا کیا آپ نے مجھے بتا دیا اب میں یہ اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا اور خود بھی یہ سب کروں گا تاکہ مجھے مرنے کے بعد سواب ملتا رہے اببا جان نے مسکرا کر علی کو پیار کیا مجھے 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 مجھے